سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کی نظر سانی اور ریویو آف ججمنٹ کیس میں فریق بننے کی ترخواست منصول کر لی تاہم ریویو آف آرز اور ججمنٹس ایک پاری موطل کرنے کی استعدام مسترد کر دی ہے چیف سسٹریس عمر اطاب اندیال نے رماغ تھی ہے ہر قانون پر عمل درامت روکنا ممکن نہیں ہے ایک کے بعد ایک قانون پر عمل درامت نہیں روک سکتا ہے سپریم کورٹ میں پنجاب انتخابات سے متعلق اہم سمات آج دوبارہ ہوگی گزشتہ روز کی سمات کے دوران الیکشن کمیشن کے نظر سانی اور ریویو آف آرڈرز اور ججمنٹس کیس پر فریقین نے موقف پیش کیا پیٹی آئی کے وکیل بیریسٹر علی زفر نے فریق بننے کی درخواست کی جسے عدالت عظمہ نے منظور کر لیا چیف جسٹس عمر اطاب اندیال نے کہا کہ اپیل اور نظر سانی میں بہت فرق ہے جسٹس عجاز الحسن نے علی زفر سے مقالمے میں کہا کہ آپ کو یہی مطمئن کرنا ہوگا علی زفر نے کہا کہ ایسے ہی قوانین بنتے رہے تو کیا پتا کل سیکنڈ اپیل کا قانون آجائے چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ معاملات جلدبازی کے بجائے تحمل سے دیکھے جائیں علی زفر نے دلائل دیتے ہوئے کہا سپریم کورٹ کے فیصلوں کا حتمی ہونے کا ایک تصور موجود ہے نظر سانی صرف اس لیے ہوتی ہے کہ ثابتہ فیصلے میں کوئی غلطی نہ ہو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطاب اندیال نے کہا کہ ہم نے پہلے ایک قانون کو موطل کیا دوسرا موطل نہیں کر سکتا بجٹ دوہزار تئیس چوبیس کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن بول ایک مرتبہ پھر سب سے آگے وزیر خزانہ کی بجٹ تقریب کی سب سے بڑی کورے باسٹھ فیصد عباب نے دیکھا بول کی سکرین پر سب سے بڑے پینلسٹ اور رپورٹرز کی بڑی ٹیم نے بجٹ کے لمحے لمحے کی اپ ڈیٹ سے کیا باخبر اپنی عوام کو مجزاعت رضاف نے یوں کہہ رہا ہوں کہ اکتب یہ خواہش ہے کہ لوگوں کو ریلیو کی جائے کیونکہ الیکشن سے رکھ رہے ہیں تو کوئی ایسا بجٹ دیں تو پوپلسٹ ہو کیونکہ بول رکھتا ہے خبر کے ہر پہلو پر نظر بول ہے سب سے آگے سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے